پس یہ قدم بڑھانے اور چل کر خدا تعالیٰ کی طرف جانے کے عمل ہمیں پہلے کرنے ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ اپنی وسیعت الرحمت کی وجہ سے ہمارے اٹھنے والے قدموں کی گنتی کو کئی گناہ بڑھا دے گا اور ہمارے چلنے کے فاصلوں کو جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے اور اس کا فضل چاہنے کے لیے تیہ کی جا رہے ہیں اس طرح کم کر دے گا کہ اس دوری اور بہت کا احساسی ختم ہو جائے گا یہی بات اللہ تعالیٰ نے پہلے میں جب کہا قرآن کریم میں بھی فرمائی ہے جیسا کہ فرماتا ہے یعنی وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف ان کی اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کریں گے بس یہ ہے خدا تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے پیارا انداز ایک تو عمومی انعامات اور احسانات ہیں اس کے اپنے بندوں پر اور رب ہونے کے ناتے ہیں رحمان ہونے کے ناتے ہیں اور ایک وہ سلوک ہے جو خاص بندوں سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے اور جب اس سلوک سے حصہ پانے والے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں تو وہ انہیں اپنے فضلوں سے نوازتا چلا جاتا ہے اور اپنے انعامات کی بارش ان پر بساتا چلا جاتا ہے پس ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم یہاں اپنے دنیاوی دھندے چھوڑ کر جمع ہوئے ہیں کاروباروں کو چھوڑ کر جمع ہوئے ہیں ملازمتوں سے رخصت سے لے کر چھوڑ ہوئے ہیں تو پھر خالص ہو کر اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرنے والے بن جائیں ورنہ ہمارا اس جلسے میں آنا محض دنیاوی اغراض کے لیے ہوگا اور اس بات سے حضرت مسیمہ علیہ السلام نے سخت کراہت فرمائی ہے اور ناپسندیدی کا اظہار فرمایا ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا آپ کا مقصد تو ہمیں معرفت الہی میں ترقی دلوانا تھا اپنی جماعت کے افراد کو ان مایاروں کی طرف رہنمائی کرنا اور لے جانا تھا جن کے نمونے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمارے سلام نے قائم فرمائے آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بموجب تعلیم قرآن تعلیم قرآن شریف ہمیں یہ عمر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اپنے کرم رحم لطف اور مہربانیوں کے صفات بیان کرتا ہے اور رحمان ہونا ظاہر کرتا ہے اور دوسری طرف فرماتا ہے کہ ان لیسا لیل انسانے اللہ ماسا اور واللذین جاہدو فینا لنہ دیئنہم سو ولنا فرما کر اپنے فیض کو صحیح اور مجاہدے پر منحصر فرماتا ہے نید اسم صحابہ رضی اللہ عنہم کا طرز عمل ہمارے واسطے ایک عصوہ حسنہ اور اندہ نمونہ ہے پھر آپ فرماتے ہیں اپنے نفس کی تبدیلی کے واسطے صحیح کرو نماز میں دعائیں مانگو صدقات خیرات سے اور دوسرے ہر طرح کے ہیلے سے واللذین جاہدو فینا میں شامل ہو جاؤ جس طرح بیمار طبیب کے پاس جاتا دوائی کھاتا مسل لیتا خون نکلواتا ٹکور کرواتا اور شفاہ حاصل کرنے کے واسطے ہر طرح کی تدبیر کرتا ہے اسی طرح اپنی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے واسطے ہر طرح کوشش کرو صرف زبان سے نہیں بلکہ مجاہدے کے جس قدر طریق خدا تعالیٰ نے فرمائے ہیں وہ سب بجا لاؤ آپ فرماتے ہیں توبہ استغفار وصول اللہ کا ذریعہ ہے پوری کوشش سے اس کی راہ میں لگے رہو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے پس ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ منزل مقصود تک پہنچنا ہی ہمارا ہمارا مطمئے نظر ہونا چاہیے اور ایک مومن کی منزل مقصود دنیاوی اور بڑا مقام حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرنا ہے اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرح بھی توجہ کرنا ہے اور ادا کرنا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں حضرت مسیمہ علیہ السلام کو ماننے کی توفیق دے کر معرفتِ الہی حاصل کرنے کے لیے صراطِ مستقین کی طرف رہنمائی فرمائی ان راستوں کی طرف رہنمائی فرمائی جن پر چل کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خدا تعالیٰ کا قرب فایا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنا مقصود بنایا اب یہ ہمارا کام ہے کہ جس کوشش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرماتے ہوئے ہمیں یہ ہمارے باپ دادا کو حضرت مسیمہ علیہ السلام کو ماننے کی توفیق اطاع فرمائی آگے بڑھ کر ان راستوں پر چلنے کی بھی کوشش کریں اور یہی حقیقی شکر گزاری ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نامات کا مزید وارث مناتی چلی جائے گی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اپنی محبت کا ایک عجیب اظہار فرمایا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اسی کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اپنی طرف چل کر آنے پر دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہاں یہ فرمایا یہ لفظ استعمال فرمایا ہے کہ جہا دو فینا یہ الفاظ یہ ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ پہلی کوشش بہرحال بندے نے کرنی ہے اور معمولی کوشش نہیں بلکہ بھرکور کوشش لفظ جہا دا کا مطلب ہے کہ نیکی کے حصول کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور استعدادوں کے ساتھ مستقل مزاجی سے اپنے آپ کو مشکت میں ڈال کر کوشش کرتے چلے جانا مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استقلال دکھانا اور برائی کے خلاف اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیداری کا اظہار کرنا اور عملی قدم اٹھانا اب یہ باتیں کوئی معمولی باتیں نہیں کہ انسان کہے کہ میں نے کوشش کی تھی صحیح راست پر چلنے کی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی راستہ ہدایت کا نہیں دکھایا ہدایت کے راستے کے لیے برائیوں سے بیداری شرط ہے ہر طرح کی کوشش شرط ہے اور مستقل مزاجی شرط ہے جب یہ شرطیں پوری ہوں گی تو خدا تعالیٰ جس نے انسان کو برے اور بھلے کی تمیز بھی تعالیٰ فرمائی ہے اس کی ازادی بھی دی ہے اور شیطان کو بھی ورگلانے کے لیے ازاد چھوڑتی ہے انسان کو ورگلانے کے لیے فرماتا ہے برائی اور دنیا داری میں بظاہر جیدہ سائش اور چمکدہ مکنہ درانے اور شیطان ان کے اس کو خوبصورت کر کر دکھانے کے باوجود جب میرا بندہ میری طرف آنے کے لیے برپوش کو کوشش کرتا ہے اور کرے گا تو میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو پھر آگ کے گوہ میں گرنے دوں گا یقیناً میں پھر اس کو آگ کے گوہ میں گرنے سے پچاؤں گا اور جب انسان یہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایک پیار کرنے والی ماں کی طرح دوڑتا ہوا آتا ہے اور اپنے بندے کو ایک بچے کی طرح اپنے سینے سے لگا لیتا ہے موسیقا